اسلام علیکم ڈی آر سٹوڈنٹس ٹپالوجی کا لیکچر 3A میں آپ لوگوں کو خوش حمدید کہتا ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے سب سپیس ٹپالوجی یا سب سپیس یا اس کو ایک اور نیا نام دیتے ہیں ریلیٹیو ٹپالوجی ریلیٹیو ٹپالوجی یا سب سپیس ٹپالوجی یا ویسے ہی اکیلا سب سپیسز بولا جاتا ہے تو اس کو آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے لیٹ ایکس ٹا ایکس بی آ ٹپالوجی کل سپیس یہ ایک ٹپالوجی کل سپیس ہے اور یہ ٹپالوجی کل سپیس ہے آن ایکس جیسے کہ ایکس ٹا لکھا گیا ہے ایکس ٹا ایکس یہ ایک ٹپالوجی کل سپیس ہے تو اگر یہ ایک ٹپالوجی کل سپیس ہے تو اسی طرح سے ایک اور سیٹ لیتے ہیں and and y be a subset of اور y کوئی بھی ایسا ہے subset ہے subset of x y کوئی subset ہے x کا اور اسی طرح سے x star x جو ہے وہ topology ہے یہ دو چیزیں ہم نے let کر لی تو اس کے بعد اب جو ہمارے پاس جو topology ہوگی let ta y consist of those subsets subsets u ہیں of y for which جس کے لیے for which there is a v in ta x such that جہاں پہ جہاں پہ ta x میں کوئی v بھی exist کرے اسی u کے لحاظ سے اور وہ کیسا ہو u is equal to لکھا جا سکے ہمارے پاس v intersection y کی شکل میں تو then then ta y is called topology on y and it is also known as subspace topology sub subspace topology کہتے ہیں اس کو تو دوبارہ discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک element ہے جس کو میں نے نام دیا ہے ایک set ہے جس کو نام دیا ہے x کا اور ta x کوئی اس کا اسی طرح سے ta x topology ہے تو یہ y اس کا ایک subset لے لیا اور ta y ایسا ہے set جو کہ consist کرتا ہے u elements پر اور u کس طرح کے ہیں u y کے subsets ہیں اور وہ ایسے elements ہیں کہ اگر u is equal to ہوتا ہے v intersection y y کا intersection جو y subset لیا تھا x کا اس کا intersection اگر v کے ساتھ لیا جائے اور v کس کا element ہے v یہاں پہ ta x کا element ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اگر u سارے کٹھے کر دی جائیں ta x میں تو اس ta x کو subspace topology کہتے ہیں یا relative topology کہتے ہیں یا اسی طرح سے subspaces جو عام الفاظ use کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں تو ابھی اگر ایک اور طریقے سے میں اس کو لکھ ہوں تو کچھ ایسے لکھ سکتا ہوں دیکھیں اگر اگر میں کہوں کہ جو میرے پاس u elements تھے جو کہ ta اگر y لکھوں جو کہ consist کر رہا تھا u elements پر بالکل u elements پر exist کر تھا such that u element کیسے تھے u v intersection اور اسی طرح سے v کا intersection کس کے ساتھ لیا جائے v کا intersection لیا جائے y کے ساتھ اور اسی طرح سے and v کون سے element تھے v وہ subsets تھے کس کے جو کہ ta x کے elements تھے belong کرتے تھے ta x کو اور یہ subset تھے x کے اور ta x کو belong کرتے تھے تو اگر u سارے ایسا لکھا جا سکے یعنی ta y لکھا جا سکے تو یہ topology یہ subspace topology کہلائے گی اس کی ایک example دیکھتے ہیں پھر آپ کو اور بات سمجھ آ جائے گی let example ہے example ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہے let x is equal to ہے a b c d اور e and ta x is equal to جو کہ topology ہے جو phi اکیلا a اور اسی طرح سے ہمارے پاس elements ہیں اس میں a اور اسی طرح سے اکیلا a ہے اور دوسرا element ہے اکیلا a اور a d ہے اور اسی طرح سے x ہے تو یہ element ہے ہمارے پاس topology کے یہ topology کے elements ہیں تو اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور y بھی ہم نے لے لیا y is equal to ہے a اور c کے برابر تو then find find ta y if ta y is subspace of y اگر یہ subspace ہو y کی اور ta x کے لحاظ سے subspace ہو تو یہ چیز ہم نے ta y معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے چا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ta y معلوم کرنا ہے تو اسی فارمولے کو دوبارہ دیکھتے ہیں ta y کون سے تھے u elements پر مشتمل تھا اور u element کس کے برابر تھے v intersection y کے برابر تھے اور یہاں پہ v element تھا ta x element تھا اب ta x بھی ہمارے پاس ہے ta x element ہے ta x element ایک phi ہے ایک اسی طرح سے single a ہے اور اسی طرح سے a d ہے اور تیسرے element ہے x تو یہ ہمیں چوتھے element ہے x تو یہ elements دیئے گئے ہیں اب اس کے لحاظ سے ہم نے ta y کو معلوم کرنے ta y معلوم کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہیں تو solution ta y معلوم کرنے کے لیے ہمیں پتہ y برابر ہوتا ہے u sets کے such that u ایسا ہوتا ہے جو کے برابر ہوتا ہے v intersection y کے برابر ہوتا ہے and اور اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ v جو ہے یہ belong کرتا ہے ta x سے یعنی کہ پہلی جو topology دی گئی ہے اس سے belong کرتا ہے یہ چیزیں سارے کی ساری پہلے سے given ہیں تو اب ہم نے u معلوم کرنے ہے سارے تو سب سے پہلے میں ایک نام دے دیتا ہوں u 1 u 1 معلوم کرنے لگا ہوں u 1 جو کے برابر ہوگا ہمارے پاس v element جو tax کا element لینا تھا 5 میں لے لیا اور اسی طرح سے intersection کس کے ساتھ لینا تھا y کے ساتھ y ہمیں set پہلے سے given ہے question کے اندر y set ایسا ہے جو کہ small a small c پر مشتمل ہے تو اب اس کا intersection لوں تو 5 کا a c u 2 u 2 جو کہ میں معلوم کر رہا ہوں دوسرے sets کے ذریعے سے جو کہ a ہے single set ہے اس کے ذریعے سے معلوم کرنے لگا ہوں تو اس میں already given ہے a set تو اب سب سے پہلے v element آگیا v جو a کے برابر ہے اس کا intersection لیا کس کے ساتھ اب پھر دوبارہ y کے ساتھ y جو element a اور c پر مشتمل تھا اب ان کا intersection لیا تو یہ small a آگیا اب اسی طرح سے u 3 معلوم کرنے لگا ہوں u 3 معلوم کر رہا ہوں جو کہ تیسرے set a d کے ذریعے سے معلوم ہوگا تو میں نے پہلے کیا کیا a d اور انٹرسیکشن a c اب یہ دونوں کا intersection لیں گے تو پھر دوبارہ small answer آگیا تو اب چوتھا element اب یہ دونوں same ہیں تو اس کا مطلب ہے u1 u2 u3 same ہیں تو اس کا مطلب ہے ta y میں element یہ دونوں ایک دفعہ ہی count ہوں گے پھر اس کے بعد چوتھا element u4 جو کے برابر تھا ہم نے x کے ذریعے سے لیا x intersection y لینا تھا تو یعنی x جو کہ اس کے اندر x تھا تو x کے ذریعے سے x ہمارے پاس ہے a b c d اور e کے برابر اور اسی طرح سے ہمیں پتا ہے کہ intersection لینا y کے ساتھ جو que a c اب دیکھ لیں یہ a c کے برابر آگیا جو کہ یہاں پہ ہمیں پتا ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ پورا set y set ہے اب میں اس کو اگر ta y لکھوں تو ta y کچھ ایسا آ جائے گا جو کہ ہمارے پاس ایسے ہے جس میں phi ہے اور اس کے بعد a اکیلہ ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس y element ہے یعنی کہ a c ہے جو کہ y کے برابر ہے تو اب یہ three elements پر مشتمل ہے تو یہ ہمارے پاس یہ جو answer آیا ہے یہ sub space کہلائے گا یا relative topology کہلائے گا اور اسی طرح سے اب یہ tau y ہم نے معلوم کر لیا اسی طرح سے آگے یہ اور بھی اس کی examples discuss کر لیں گے آج تک کے لیے اللہ حافظ